کیونکہ نہیں تو یہ لوگ جہالت میں اللہ سبحانہ وآلہ وآلہ دیں گے ہمیں تو گاری نہیں دیں گے ایک آسان سوال پوچھتے ہیں گنیش کون ہے اور وہ اپنا کام خود کر رہی ہے لیکن ہمیں موہ تو کھولنا چاہیے ہم موہ کھولنے سے ڈرتے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں لیکن میرے حضاب سے تو نہیں کرتے ہیں موہ کھولنے سے ڈرتے ہیں اللہ سنوات اللہ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر دو آیت نمبر ایک سو بیس اس کی تلاوت آس کی تلاوی میں ہوں ولن تردہ انکل یہودو ولن نصارہ حتی تتبیو ملتیوں یہ نصارہ اور یہودی لوگ آپ سے کبھی بھی خوش نہیں ہوئیں گے جب تک آپ ان کا دین قبول نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ یہ یہود اور نصارہ آپ سے کبھی بھی خوش نہیں ہوئیں گے جب تک آپ ان کا دین قبول کریں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر دو آیات نمبر ایسو گیارہ میں وہ کہتے ہیں کہ آپ مسلمان لو کبھی بھی جنت میں نہیں جائیں گے آپ کتنی بھی عبادت کرو سلا پڑھو روز پانچ ٹائم حج پہ جاؤ رمضان میں روزہ رکھو آپ لوگ کبھی بھی جنت میں نہیں جائیں گے سلا پڑھو آپ کے ماتے کے اوپر اگر مارک بھی آئیں گا نشانی بہیں گے تو بھی کوئی فائدہ نہیں آپ حج کرے ہوئیں گے رمضان میں روزہ رکھتے ہوئیں گے زکاة دیتے ہیں تو بھی آپ لوگ جنت میں نہیں جائیں گے تب تک آپ یہود نصارہ نہ بنیں یہ یہود نصارہ ہم سے کہتے ہیں کہ آپ مسلمان کبھی بھی جنت میں نہیں جائیں گے کتنے بھی اچھے کام کرو زکاة دو روزہ رکھو نماز پڑھو آپ لوگ جنت میں نہیں جائیں گے تب تک آپ یہود نصارہ نہ بنیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلکہ مانی جہم یہ بقوازے بقواز کل ان سے کہو حاتو بھرانکم آپ اپنا بھران پیش کرو کل حاتو بھرانکم ان کندم صادقین اگر آپ سچے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب بھی کوئی بھی اونچے اونچے بات کہتا ہے بڑے بڑے ڈنگیں مارتا ہے تو اس سے کہو کل حاتو بھرانکم آپ کا بھران پیش کرو ان کندم صادقین اگر آپ سچے ہیں اور یہ عیسائی لوگ یہ نصران لوگ ان لوگ نے اپنا بھران کہتے ہیں کہ بائبل ہے ان لوگ نے اپنا بھران بائبل دو ہجار سے زیادہ زبانوں میں پیش کیا ہمیں لیا بائبل میں یہ لکھا گیا ہے بائبل میں یہ لکھا گیا ہے بائبل میں یہ لکھا گیا ہے بائبل میں وہ لکھا گیا ہے کیا ہمیں بائبل کو ایک ساتھ نگل لینا چاہیے ہمیں اگر کوئی بھی اپنا بھران پیش کرتا ہے اگر کوئی بھی اپنا شنابتی کارڈ آپ کو پیش کرتا ہے آپ کیا کرتے ہیں آپ چیک کرتے ہیں وہ ثبوت صحیح ہے کیا غلط ہے اگر کوئی برحان اگر کوئی ثبوت آپ کو پیش کر رہا ہے آپ کو پہلا چیک کرنا چاہیے کہ وہ ثبوت صحیح ہے کیا غلط ہے ہم مسلمان کہاں کر رہے ہیں ہم مسلمان تو ان کا ثبوت کو تو چیک کر رہے ہی نہیں ہیں چیک کرنا ریابازو میں یہ عیسائی لوگ ہمارا برحان ہمارا قرآن ہمارے خلاف استعمال کر رہے ہیں ہم تو ان کا برحان تو چیک کر رہے ہی نہیں ان کے برحان کو دیکھ رہے بھی نہیں صحیح کیا غلط ہے ہم تو کام نہیں کر رہے یہ عیسائی لوگ ہمارا برحان ہمارے خلاف استعمال کر رہے اور اس وقت دنیا میں لاکھوں لاکھوں دعات مسلمان کے نہیں اسلام کے نہیں کرشن کے عیسائی دعات ان کے دعائی سارے دنیا میں پھیلوئے لاکھوں لوگ سارے دنیا میں پھیلوئے اور وہ نشانہ لگا رہے خصوصاً مسلمان گھروں میں ہمارے گھر کے دروازے یہ عیسائی لوگ کٹ کٹ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کے قرآن مجید میں لکھا گیا ہے کی نہیں کہ بائبل اللہ کا قلام ہے اور اکثر مسلمان کہیں گے ہاں بے شک لکھا گیا ہے قرآن میں کہ بائبل اللہ کا قلام ہے تو ان کو دوسرا سوال ہے اگر بائبل اللہ کا قلام ہے تو آپ بائبل کے اوپر عمل کیوں نہیں کرتے آپ بائبل کے پیغام پہ عمل کیوں نہیں کر رہے ہم سے سوال پوچھتے ہیں لیکن جواب نہیں دیتے پھر دوسرا سوال کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں آپ کے آخری رسول حمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کتنے بار لیا گیا ہے ان کا ذکر نام سے آپ کے پورے قرآن مجید میں کتنے بار ذکر ہے اگر آپ کو پتا ہے تو آپ کہیں گے پانچ بار ان کا ذکر نام سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر قرآن مجید میں نام سے خصوصاً پانچ بار لیا گیا ہے پھر سوال کریں گے عیسی علیہ السلام کا ذکر نام سے قرآن مجید میں کتنے بار لیا گیا ہے آپ کو نہیں پتا تو کہیں گے پچیز بار کتنے بار پچیز بار تو ان کا دوسرا سوال ہے کون شخص بڑا کون بڑا جس کا ذکر قرآن مجید میں پانچ بار نام سے وہ بڑا کہ وہ شخص جس کا ذکر نام سے قرآن مجید میں پچیز بار ہے کون بڑا پچیز بار دیکھو پچیز بار ماشاءاللہ آپ کو سوال پوچھیں گے جواب نہیں دیں گے سوال پوچھ کے چھوڑ دیں گے آپ کے ذہن میں ذہن میں شک ڈالیں گے آپ کے ذہن میں پوائزن آپ کے ذہن میں شک ڈالیں گے اور ہم آدمی تو ایسے جواب دیں گا کون بڑا پانچ بار جس کا ذکر نام سے قرآن مجید وہ بڑا کہ جس کا ذکر قرآن مجید میں پچیز بار اور آپ چیک کریں گے تو الحمدللہ قرآن مجید میں عیسیٰ علیہ السلام کا نام ذکر ہے پچیز بار عمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پانچ بار چار بار محمد اور ایک بار عمد صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا سوال پوچھیں گے کہ آپ کے آخری پیغمبر آخری رسول حمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے والد و والدہ تھے بے شک ان کے والد بھی تھے اور والدہ بھی تھے عیسیٰ علیہ السلام ان کے والد و والدہ تھے ہم کہیں گے ان کے والدہ تو تھی والد تو نہیں تھے تو کون بڑا جو پیغمبر کے والد ہے وہ بڑا کہ جس کے والد نے وہ بڑا کون بڑا جس کے والد ہے وہ شکل بڑا کہ وہ شکل جس کے والد نے وہ بڑا کون بڑا جس کے والد نہیں ہے وہ بڑا سوال کریں گے جواب نہیں دیں گے آپ کے ذہن میں شک پیدا کریں گے سوال کریں گے قرآن مجید سے دلیل دیں گے ہمارا برحان ہمارے خلاف استعمال کریں گے اور اب مسلمان لوگ مو بھی نہیں کھو سکتے ہاتھ پہ ہاتھ باندے بیٹھے ہوئے مو بھی نہیں کھو سکتے پچنگپیککککککککککککککککککککا پچنگپیکککککککککککککککککککککککککککککککککککککک окر اب حران ہمارے خلاف استعمال کر رہے اور اب مو بھی نہیں کھو سکتے افسوس ہے ہمارے امہ کے اوپر وہ دوسرا سوال کرتے کہ آپ کے آخری پرکمل آخری رسول عمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ زندہ ہے کہ مر گئے زندہ ہے حیات ہے کہ مر گئے چیزیں کے لیے اور ہمیں کہنا پڑھیں گا کہ ان کا تو انتقال ہو گیا اور وہ مدینہ میں دفنائے گئے ہیں عیسیٰ علیہ السلام وہ زندہ ہے کہ مر گئے اور میں قبول کرنا اپنے قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے سورہ نساء سورہ چار آیت نمانین ففٹی ایل کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے زندہ اٹھا لیا گیا تو کون بڑا ہے وہ شخص جو زندہ ہے بڑا ہے کہ وہ شخص جو مر گیا بڑا ہے کون بڑا ہے سوال کریں گے لیکن جواب نہیں دیں گے آپ کے ذہن کو سوچنے پر مجبور کریں گے سوال کریں گے لیکن جواب نہیں دیں گے آپ کے ذہن میں شک پیدا کریں گے ہمارا برحان ہمارے خلاف استعمال کریں گے پھر پوچھیں گے کہ آپ کے آخری پہنگمبر آخری حسن صلی اللہ علیہ وسلم انہیں موجزہ کیے ہاں ہم کہیں گے بہت کے بے شک بہت سے کے انہیں کوئی بھی ایسا موجزہ کیا جس میں انہیں مرد انسان میں جان ڈالی وہاں ہمیں قبول کرنا پڑے گا کہ ہمیں کوئی بھی قرآن شریف کی آیت نہیں پتا یا کوئی صحیح حدیث میں ذکر نہیں ہے جس کے اندر ایسا موجزہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے جن میں انہیں مردے میں جان ڈالی پھر دوسرا سوال پوچھیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام انہیں کبھی مردوں میں جان ڈالی اور ہمیں تسلیم کرنے پڑے گا کہ قرآن میں جن میں ذکر ہے بے شک عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں میں جان ڈالی برزن اللہ اٹھا اللہ اللہ کے نام پہ تو کون بڑا نہیں دا سکتا بڑا کون بڑا کون بڑا وہ شخص جو مردوں میں جان ڈال سکتا وہ بڑا کہ وہ شخص جو مردوں میں جان نہیں دا سکتا بڑا سوال کریں گے لیکن آپ کو جواب نہیں دیں گے آپ کے ذہن کو سوچ